بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سوفٹ کلیجی بنانے کی ریسپی جو کہ بکرہی سپیشل ریسپی ہے اور اس کی سمیل کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ خاص ٹیپ سنٹرک سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ میرے پاس ہے ایک بکرے کی کلیجی اور اس کے ساتھ ایک عدد میں نے بکرے کا دل لے لیے تو آپ چاہیں تو سمپل حالی کلیجی سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ آتا ہے اس کی سمیل کو دور کرنے کا تو ایک پانی میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ایک چوتھائی کپ کے قریب میں نے اس میں شامل کر دیا سرکا اگر آپ کے پاس سرکا نہ ہو تو اس کی جگہ آپ لیسن سمپل لیسن لے کے اس کو پیس لیں وہ اس میں پانی میں شامل کر سکتے ہیں لیسن سے بھی بلکل بھی سمیل نہیں آئی کی کلیجی میں اس لیسن سے کلیجی کی سمیل دور کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو بہرحال دونوں چیزوں میں سے جونسی بھی چیز ہو آپ اس ٹیچ پر ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو اس طریقے سے کلیجی کی شکل ہوگی کافی حد تک اس کی چینج ہوگی ہے شکل اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنا بھی بلڈ تھا وہ سارا پانی میں نکل کے آ چکے اس کے بعد ایک چلی میں ڈال کے تین سے چار پانیوں میں اچھے سے میں دھو لوں گی اور دھوانے کے بعد اس کو اسی چلی میں رہنے دیں گے تاکہ ایکسٹر جتنا بھی پانی ہے اس کا نکل جائے جب تک ہم اس کے لیے میرینیشن تھیار کریں گے تو آدھا کب تہی میں میں نے ایک چائے کا چمچ سرک میرچ آدھا چائے کا چمچ حلدی شامل کر دی ہے اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ بھر کے سوکا دھنیا بھونا ہوا اور پیسا ہوا ہلکا سا میں نے اس کو روش کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو پیس لیا تھا اور ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں زیرہ اور آدھا چائے کا چمچ کالی مرچیں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے میں نے ان کو بھون کے تو اس کے بعد بلکل تازی تازی آپ پیس کے تو اس میں ٹالیے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ سارا مسالہ میں نے دال دیا کلیجی میں اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں شامل کر دیا لیسن تو ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کرے کے کلیجی میں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو آدھے کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے اس طرح سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی مسالے ہم نے شامل کیے نا ان کا سارا فلیور کلیجی میں آجائے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس ٹیج میں اگر آپ کو کلیجی کا سائز چھوٹا بڑا کرنا ہو تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے ڈھکن سے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پہ اور جب تک ہم تیار کر لیں گے کلیجی کے لیے مزیدار سی گریوی تو اس کے لیے میں نے آدھا کپ کڑھائی میں ڈال دیا کوکنگ آئل آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں آدھا چھے کا چمچ سفیز زیرہ ثابت میں نے شامل کیا ہلکا سا اس کو روش کریں گے اور جب اس میں خوشپو آنے لگے گی تو ایک لارڈ سائز کی پیاز میں نے چوب کر کے تو اس میں شامل کر دیا اور جو میں کلیجی بنا رہی ہوں یہ تھوڑی سی مسالے والی گریوی والی بنا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو پیاز کی کونٹیٹی وہ خواب بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا کلر پیاز کا چینج ہو جائے گا تو ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے ادھرک کا پیسٹ اور ایک چہے کا چمچ لیسن میں نے اس میں شامل کیا اور لیسن جو ہے نا اس میں تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں ہی جائے گا کیونکہ اس سے نا ٹیش بہت اچھا ہاتا ہے اور لیسن کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر گرائنڈ کر لیا تھا ان کو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور یہاں پہ نا اچھے سے مکسنگ کریں گے اور اتنی دیر تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کہ ٹیمارٹروں کو جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور آئل جو ہے نا وہ باہر آ جائے تو یہاں پہ اچھے سے مسالہ بھن چکا ہے اور یہ میرینیٹ کی ہوئی کلیجی جو ہے نا میں نے اس میں شامل کر دیا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور چولے کی آنچ نا میں نے یہاں پہ جب بھی یہ پکنا شروع ہو جائے گی بلکل درمیانی سے کر دینی ہے درمیانی آگ پہ ہم اس کو پکنے چھوڑ دیں گے جب یہ پکنا شروع ہو جائے گی درمیانی سے تھوڑی سی کم آگ کر کے میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ میں کیا ہوگا کہ کلیجی نے بھی پانی چھوڑنا ہے دہی نے بھی پانی چھوڑنا ہے اور اسی پانی میں یہ پکتے ہوئے کافی حد تک سوفٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ نہ مکس میں چیزیں لیں گے دو گردے بھی اچھا میں بتانا بھول گی تھی یہ بھی منٹ ہلوالی تھے اور اس کے ساتھ دیل ہے وہ بھی دیر سے گلت ہے تو اس لیے درمیانی آگ پہ ہم نے اس کو پندرہ منٹ تک اسی پانی میں پکانا ہے اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ کریں گے کیونکہ جتنی دیر تک یہ پکے گی اتنی اچھی یہ بنے گی اور اس ٹیج میں یہاں پہ میں بتاتی چلوں ابھی تک میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا نمک ہم شامل کریں گے کیونکہ ہمیشہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ نمک اگر کلیجی میں ڈال دونا تو کلیجی جو ہے وہ دیر سے گلتی ہے جلدی گلتی نہیں ہے تو نمک اس لیے میں نے اس ٹیج پہ شامل ہی کیا اور یہاں پہ اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ اس کا پانی یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سارا خوشکوچ تو یہاں پہ پانی ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ تک کلیجی پکتی رہی ہے بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں سے یہاں پہ تقریباً تین سے چار منٹ تک درمیانی آگ پہ ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ ان تمام مسائلوں کا جو نا اچھا سا فلیور کلیجی میں آ جائے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کرنا ہے پانی کیونکہ کلیجی کو ہم نے گھلانا بھی ہے تو یہاں پہ تقریباً ڈیرڈ گلاس کے قریب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پانی کا اور پانی شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد جب اس میں تیز کر دیں گے جب اس میں اُبال آ جائے گا تو اس کے بعد دم والی آگ سے تھوڑا سا تیز اس کو کر کے تو اس کو پھر ڈھکن سے کور کر کے تو ہم اس کو پکنے چھوڑ دیں گے اور وقفے وقفے سے ہم اس میں چمچ چلا کے دیکھتے رہیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے نا وہ خوشک نہ ہو جائے اور نیچے لگنے نہ پائے تو یہاں پہ یہ پکنا شروع ہو گی ہے چولے کی آج میں نے دم والی سے تھوڑی سی تیز کر دیا ہے اس کے بعد ڈھکن سے کور کر کے تو اس کو پکنے چھوڑ دیں گے جب تک کہ اس کا پانی جو ہے نا وہ خوشک نہیں ہو جاتا اور فائنل سٹیج پہ کلیجی نہیں پہنچ جاتی تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے اس کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکے اور یہاں پہ بیچ بیچ میں میں نے اس کا چمچ جو ہے نا وہ چلا کے دیکھتی رہی ہوں اور بہت ہی اچھی سی زبردہ سی کلیجی جو ہے نا ایک سے ڈھڑ چیک چمچ یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں تین سے چار ہری مرچیں کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ثابت ہری مرچیں میں نے شامل کر دی ہیں اور انڈ پہ ہم نے ہرا دھنیا اس میں شامل کرنا ہے اور ہرا دھنیا ہری مرچیں انڈ پہ ہی آپ اس میں شامل کرئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نا اچھا یہاں پہ میں نے لیمن جوز بھی شامل کیا تھا جو کہ ویڈیو شاید ریکارڈ ہی نہیں ہو سکی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس ٹیسٹ پہ نہ ڈالیں تو جب آپ اس کو سرف کریں اس ٹیسٹ پہ بھی اس ٹائم بھی آپ اس میں لیمن جوز ڈال کے کھا سکتے ہیں اور انڈ پہ ہی نا ہم نے کسوری میتھی اس میں شامل کیا یہ میری ہوم ایڈ اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کسوری میتھی کو کس طریقے سے سکھا کے سٹور کرتے ہیں تو بہت اچھی خوشبو ہے اس کی انڈ پہ آپ اس میں شامل کرئے گا اس کے بعد ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے دھم پہ رکھ دینا ہے اور دھم کے بعد یہاں پہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی خوشبو کے ساتھ بہت ہی مزے کی سوفٹ یہ کلیجی بن کے تیار ہوئی ہے اور جن لوگوں کو کلیجی پسند نہیں ہے اس طریقے سے بنایے گا بہت شوق سے سب کھائیں گے کیونکہ اس میں سمیل بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی سمیل کو دور کرنے کے لیے جو دو طریقے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سٹارٹ میں سرکے کی میرینیشن کیا اس کے بعد جو مسالوں کی میرینیشن میں لیسن شامل کیا تو لیسن اور سرکے سے بلکل بھی اس میں سمیل نہیں آتی اور بہت ہی مزے دار سا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ سیلڈ بنالیں چھٹنی بنالیں اور اس کو روٹی پراتھا نان یا ہمیری روٹی کسی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار زبردستی لگتی ہے تو عید کے دنوں پہ آپ اس کو بنائیں یا پھر آپ اس کو عام دنوں میں بنائیں ضرور بتائیے گا بنانے کے بات کی کیسی بنی اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی مزے دار سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و امان اللہ